موسیقی بی بس پارٹی اور ایم کیو ایم تیس سالوں سے حکومت کرتے رہے اور انہوں نے شہر کا پانی کا مسئلہ حل نہیں کیا رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں آج وارٹر بورٹ کے دفتر میں پانی کے حصول کے لیے سارے کام چھوڑ کر احتجاج ریکارڈ کرانے آئے ہیں وسیم اختر جب وزیر بلدیات تھے نعمت اللہ خان کو کام نہیں کرنے دیا اور مشکلات پیدا کی وسیم اختر نہ خود کام کرتے ہیں اور نہ کرنے دیتے ہیں ان خیالات کا اظہار حافظ نئیم الرحمان نے وارٹر بورٹ ہیڈ آفیس کے دفتر میں احتجاج کرتے اور دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر مسلم پرویز دیگر عہدیدار اور یوسی چیئرمن اور جماعت اسلامی کانسلوں اور کارکنان عوام کی بڑی تعداد موجود تھی انہوں نے کہا کہ عوام کے لیے پانی بجلی اور بنیادی مسائل کے حل کے لیے رمضان المبارک کے مہینے میں نکلے ہیں یہ جہاد ہے شہر میں کوئی ایسی نئی آبادی نہیں جو پانی کے بہران سے محفوظ ہو وارٹر بورٹ حکومت سندھ کے ماتحت ہے انیس سو اٹھاسی سے چند برسوں کے علاوہ پیپس پارٹی اور ایمکیو ایم کی حکومت موجود رہی کبھی ایک ساتھ اور کبھی الہدہ الہدہ حکومت کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں یہ عوام کو پانی نہیں دے سکے ہیں یہ کون سے حقوق دیں گے یہ وارٹر بورٹ وہ ہے کہ جس میں نو ہزار سے زائد ایمکیو ایم کے ورکت بھڑتی ہوئے ہیں اور پچھلے تیس سال میں کم از کم سندھ اٹھاسی سے لے کر آج دو ازار اٹھارہ آ گیا ہے سوائے چند برسوں کے پیپس پارٹی اور ایمکیو ایم کی حکومت یہاں پر موجود رہی ہے اور کبھی یہ ملکر حکومت کرتے ہیں کبھی الہدہ الہدہ حکومت کرتے ہیں تیس سال کے اس عرصے میں یہ کراچی کو پانی نہیں دے سکے یہ کون سے حقوق دیں گے پیپل پارٹی نے بھی اور ایمکیو نے بھی کراچی کے لوگوں کو پانی کے لیے ترسایا ہے آگے دیکھئے کہ محرم ستارہ پانی صرف آٹھ سال محر رہے اور اس آٹھ سال کے عرصے میں ایک سو پیس سٹھ ملین گیلن پانی کراچی کو انہوں نے فرام کرنے کی ابدامات کیے اور فرام کیا یہ اگر ترد ہوتا ہے عوام کا دونوں جماعتوں نے شہر کو پانی کے لیے ترسایا ہے میر اغوانی کے بعد شہر پر ایمکیو ایم کا قبضہ تھا لیکن ایک قطرہ پانی شہر کو نہیں ملا جماعت اسلامی کے ناظم نعمت اللہ خان نے تمام مخالفتوں کے بعد شہر کے چار عرب کے بجٹ کو بیالیس عرب تک پہنچایا اور عوامی مسائل حل کیے اور نعمت اللہ خان نے سو ملین گیلن پانی شہریوں کو دیا اس کے بعد دو سو ساٹھ اور پھر دو سو ساٹھ اور سو ملین گیلن پانی ملنا تھا لیکن دو ہزار اٹھارہ تک کوئی منصوبہ نہیں آیا ساری حکومت ایمکیو ایم کے پاس تھی اور مشرف کا دور تھا متاثرین پانی دو کا نعرہ لگا رہے تھے اور پلیکارٹس اور خالی بالتیاں اٹھائے ہوئے مظاہرین نے شارعہ فیصل پر احتجاج کیا اور ٹریفک بھی روک دیا جسے کارکنوں نے بحال کرا دیا